نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آجاب کے سامنے یہ بیان کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مختصر وجامع نصیحتیں اے ربداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر نصیحت فرمائیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر ایک نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے کہ تم ابھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہو اور یہ تمہاری آخری نماز ہے اور اگر تمہیں دوران نماز یہ دھیان نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہی ہو تو یہ دھیان تو کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا کہ آپ نے وضو کے لئے پانی منگوایا پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس مسلمان نے بھی فرض نماز کا وقت پا کر اچھی طرح وضو کیا اور نماز میں خشو خضو اختیار کیا اور رکوع اور سجود اور دیگر ارکان نماز کامل طور پر ادا کیے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی نمبر دو اور لوگوں کے پاس موجود مال و دولت پر نظر نہ رکھو تم مالدار بن جاؤگے قنات اختیار کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے نمبر تین اور ایسا کام کرنے سے بچو جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آپ علیہ السلام کی ان تین مختصر نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائیں آمین